یہ مووی بیس کرتی ہے ایک جھوٹی بچی کورا لین پر جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں کورا لین کے پیرنٹس ہر وقت کام میں مصروف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نگلیٹ ہوتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں مووی کے سٹارٹ میں دو نکیلے ہاتھ دکھائے جاتے ہیں جو ایک بٹن کی آنکھوں والی گڑیاں سلائی کر رہے تھے سین شفٹ ہوتا ہے کورا لین پر جو اپنی مدر سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر چونکہ اس کی مدر لیپ ٹاپ پر آفس کے کام میں بری طرح مصروف ہوتی ہے ساتھ ہی کورا لین جیسی بٹن کی آنکھوں والی گڑیاں دیتی ہے جو کسی نے بھیجی ہے اگلے سین میں دکھایا چاہتا ہے کورا لین اپنے فادر کے پاس کھڑی ہے وہ اس سے بتاتے ہیں کہ یہ گھر 150 سال پرانا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس گھر کی خوج کرے گھر میں کھوج کرتے ہوئے کورا لین کو ایک چھوٹا دروازہ ملتا ہے جسے وہ ایک عجیب بٹن نمہ چابی سے کھولتی ہے مگر دور اوپن ہوتے ہی وہ برک سے بند ہوتا ہے اگلے سین میں کورا لین سونے جاتی ہے دکھایا چاہتا ہے کہ وہی دروازہ کھولتا ہے مگر اس بار اس کے اندر جانے کا رستہ ہے کورا لین اس رستے کو پار کرتے ہوئے ایک گھر پہنچتی ہے جو پلکل کورا لین کے گھر جیسا دکھائی دیتا ہے کورا لین کو کچن سے آواز آتی ہے وہاں ایک عورت کورا لین کے لیے کھانا پکا رہی تھی اس عورت کی آنکھوں کی جگہ بٹن ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ کورا لین کی ادھر مدر ہے اس کے ادھر فادر پیانو بجاتے ہیں کورا لین اپنے ادھر پیرنٹس کے ساتھ ڈینر کرتی ہے جو اس سے پسند آتا ہے کورا لین اپنے ڈریم پیرنٹس کے ساتھ خوش ہے کھلتی ہے تو اسے یہ سب ایک خواب لگتا ہے وہ اپنے بیڈ روم میں تھی مگر اس کا ہاتھ وہ تو اب ٹھیک تھا جس پر رات اس عورت نے میڈیسن لگائی تھی دن میں کورا لین کے اصل ماباب کہتے ہیں کہ اسے کچھ دیر اپنے نیبرز کو وزٹ کرنا چاہیے کورا لین ڈاؤن سٹیر جاتی ہے جہاں دو عورتیں ہیں وہ عورتیں ایک کپ میں اس کا فیوچر دیکھتی ہیں وہ اسے بتاتی ہیں کہ کورا لین کسی پترے میں ہے تو اسے احتیاط کرنی چاہیے پریشان سی کورا لین اپنے دوسرے پڑوسی جس کے کافی پارسل رکھے ہیں وہ اسے دینے کے لیے اس کے گھر کا دروازہ کھولتی ہے مگر اچانک وہ اسے ڈرا دیتا ہے وہ آدمی سرکس کا کام کرتا ہے مگر فی الحال اس کا شو ریڈی نہیں وہ بھی کورا لین کو کہتا ہے کہ اسے خطرہ ہے تو احتیاط سے رہے کورا لین کا پڑوسی ہے وائی بی ایک چھوٹا بچہ جو بہت عجیب ہے وہ بہت باتیں کرتا ہے وائی بھی کہتا ہے کہ کورا لین ان دونوں عورتوں سے بچ کر رہے کیونکہ ان دونوں نے اس کی دادی کی بہن کو غائب کیا تھا سین بدلتا ہے دکھایا جاتا ہے کہ کورا لین اسی دروازے کو کھولتی ہے یہ راستہ چھوہوں نے کورا لین کو دکھایا تھا چونکہ اس سے یہاں توجہ ملتی ہے تو اسے یہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے بٹن والی عورت کورا لین کو بھیجتی ہے گارڈن جہاں اس کا بٹن والا فادر اس کے لئے گارڈن سجا رہا ہے اوپر سے دیکھنے پر گارڈن کی شیپ کورا لین کے چہرے جیسے دکھتی ہے کھانے پر بٹن والی عورت اس کی فرنڈ سے ملواتی ہے یہ وہی وائی بھی ہے جو باتیں کرتا تھا مگر یہاں اس کا مو سلائی کیا ہوا ہے اور آنکھوں پر بٹن ہے سین بدلتا ہے یہاں کورا لین دوبارہ اس دنیا میں آنے کے لئے دروازہ کھولتی ہے دروازہ کھولا دے کر ایک بلی کورا لین کے پیچھے آتی ہے وہ کورا لین کو وارن کرتی ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے کورا لین یہاں سرکس دیکھنے آتی ہے وہ یہاں بٹن والی عورت کے کہنے پر آئی تھی سرکس اس کے ریل لائب والے پڑوسی کی طرح دکھنے والے آدمی نے تیار کیا تھا اس سرکس میں ان دو عورتوں نے پر فارم کیا تھا جو اسے خطرے سے دور رہنے کے لئے وارن کر رہی تھی دراصل یہاں پر کورا لین کی دنیا جیسے ہر ایک ڈپلیکیٹ چیز تھی اگر کورا لین یہاں رہنا چاہتی ہے تو ان بٹن کو آنکھوں پر سلائی کرنا ہوگا یہ دیکھ کورا لین گھبرا جاتی ہے اور فوراں اصل دنیا میں واپس آنا چاہتی ہے اس کے لئے وہ بہانہ کرتی ہے کہ اسے نیند آ رہی ہے وہ سونے کے لئے کمرے میں آتی ہے ٹینشن کے بعد وہ سو جاتی ہے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ صبح جب کورا لین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے اصل گرل کی بجائے ڈریم ورلڈ میں ہی ہے وہ جلدی سے چھوٹے دروازے کے پاس پہنچتی ہے کہ وہ اپنی دنیا میں جا سکے مکر وہ بٹن بالی عورت اسی کمرے میں ہے اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے بٹن لگانے کا کہتی ہے انکار کرنے پر کورا لین کو ایک کوٹھری میں بند کر دیتی ہے جہاں اسے اپنے ہی جیسے تین بچے ملے وہ اصل میں ایسے ہی بچے تھے جنہوں نے آنکھوں پر بٹن لگوائے اس کے بعد بٹن بالی عورت ان کو کھا گئی اور ان بچوں کی سول یہی کہت ہے اس روم سے وائے بھی کورا لین کو نکالتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے اصل دنیا واپس آنے کے لئے اپنے گھر آنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ کورا لین کے اصل پیرنٹس غائب ہیں جنہیں یقیناً وہ بٹن والی عورت نے غائب کیا ہے اس صورتحال میں کورا لین ان دونوں عورتوں کے پاس جاتی ہے جو اس کے لئے کرسٹل کا رنگ بناتی ہے جس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو بچانے واپس اسی دنیا آتی ہے اس جادوی دنیا میں کورا لین کو بٹن والی عورت سے ڈبل کرتی ہے جس کے مطابق اقربت تین آئیز اور اپنے پیرنٹس کو ڈھونڈ لے تو واپس اپنے دنیا جا سکتی ہے دوسری صورت میں کورا لین آنکھوں پر بٹن سلائی کروا کر ہمیشہ یہی رہے بٹن والی عورت اسے کچھ ہنٹ دیتی ہے مگر اس کے پیرنٹ کے مطالق کوئی ہنٹ نہیں دیتی سین بدلتا ہے کورا لین گارڈن میں پہلا آئی بال ڈھونڈ لیا تھا کرسٹل رنگ کی مدد سے یہ آنگ کورا لین کو دوسری آنگ ڈھونڈنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے اسی رنگ کی طرف سے اشارہ ملنے پر وہ جادوی دنیا کے بنے ان دونوں عورتوں کے گھر آتی ہے یہاں پر یہ دونوں لیڈیز اسے پکڑ لیتی ہیں مگر جلد ہی کورا لین ان سے بچ نکلتی ہے کیونکہ چمکادڑوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا تیسری آنگ سرکست والے آدمی کے گھر سے لینے کے بعد کورا لین گھر واپس آتی ہے اسی عورت کے گھر یہاں بٹن والی عورت اس کا انتظار کر رہی ہے اب چونکہ کورا لین کا ٹائم ختم ہو چکا تھا تو ہر چیز ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی مگر یہاں کورا لین کہتی ہے دروازہ کھولو میں نے سب کچھ ٹھون لیا ہے دروازے کے پیچھے میرے پیرنٹس ہیں پھر میں تمہیں تینوں آنکھیں بھی دوں گی بٹن والی عورت وہی چھوٹا دروازہ کھولتی ہے کیونکہ اس دروازے کے صرف ایک ہی چابی تھی اب تک اس کی بلی جو کئرلین کے ساتھ تھی اس کے پیرنٹس کے ٹھون لیا تھا ان کو گریسٹل باول میں چھوٹا ہوا تھا باول کو کیرولین بیگ میں رکھتی ہے اور اس عورت پر کیرولین بلی سے حملہ کرتی ہے خود اس کمرے سے نکلنے لگتی ہے مگر وہ عورت ایک ویب کے جال میں کیرولین کو پسا دیتی ہے یہاں سے جیسے تیسے نکلنے کے بعد گھر پہنچتے ہی باول ٹوٹ جاتا ہے کچھ دیر بعد اسے اپنے پیرنٹس کی آواز آتی ہے یہاں اصل دنیا میں سب ٹھیک ہے کورالین کے پیرنٹس بھی مل چکے تھے رات کو سوتے وقت تینوں آنکے اور چابی کورالین کے پاس ہی تھی اچانک کمرہ روشن ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے کہ وہ تینوں بچے کورالین کو تھینکس کہنے آئے تھے مگر ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں کیونکہ چابی صرف ایک ہی ہے جو کورالین کے پاس ہے جبکہ بٹن والی عورت کا ٹوٹا ہوا ہاتھ اب بھی باہر نکلنے کی کوشش میں ہے کورالین اس چابی کو چھپانے اور ٹھکانے لگانے باہر جاتی ہے وہ نکیلا ہاتھ بھی کورالین کا پیچھا کرتا ہے جو اس سے بٹن والی عورت کا تھا یہ ہاتھ کورالین سے چابی چھیننے کی کوشش کرتا ہے وائی بھی اس ہاتھ کو توڑ دیتا ہے اور اس چابی کے ساتھ باندھ کر گہرے گڑے میں پھینک دیتا ہے آخری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کورالین کی گارڈن میں پھول لگا رہے ہیں اور پاتے کر رہے ہیں کورالین اور وائی بھی بہت اچھے دوست بن چکے ہیں مووی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو مووی کی ایکسپلینیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں